ایک گاؤں میں ایک پردھان جی تھے جو اپنے کو بہت زیادہ چطور سمجھتے تھے سمارٹ سمجھتے تھے وہ کیا کرتے تھے کہ روز شام کو ایک میٹنگ بلاتے تھے جس میں اس گاؤں کے سارے لوگوں کو بلاتے تھے اور ان کے سامنے اپنی بڑائی جو ہے جو شور سے کیا کرتے تھے بڑی ساری ڈینگیں آکا کرتے تھے ایک بار کیا ہوا کہ ایک لوکہ تھا جو پھر شہر میں کئی سال رہ کر کے آیا تھا اس نے پردھان جی سے کہا کہ پردھان جی آپ سے زیادہ سمارٹ لوگ ہیں وہ شہر میں رہتے ہیں اب پردھان جی کو یہ بات تو اچھی نہیں لگی انہوں نے کہا اچھا تو مگر ایسا سمجھتے ہو تو میں دیکھ کے آتا ہوں کہ کون سمارٹ ہیں میں یا جو لوگ شہر میں رہتے ہیں اس کے کچھ دنوں بعد میں پردھان جی نے ڈیسائیڈ کیا کہ وہ سب سے بڑا شہر جو ہے ایڈلیا کا ممبئی جائیں گے اور دیکھیں گے وہاں پہ کہ وہاں پہ لوگ کتنے سمارٹ ہیں خیر وہ ممبئی گئے اور وہاں پہ کچھ دن رہ کر کے واپس آئے اور آ کر کے انہوں نے گاؤں میں پھر سے میٹنگ بلائی اور وہ جو جو جوان لڑکا تھا اس کو بلائیا اور بڑی جوڑ سے اس جوان لڑکے کے اوپر ہسے انہوں نے کہا کہ ارے تم تو کہہ رہے تھے کہ شہر کے لوگ بڑے سمارٹ ہوتے ہیں لیکن میں نے تو ان کو بے کوپ بنا دیا تو اس نے کہا کہ ایسا آپ نے کیسے کیا تو انہوں نے کہا کہ جب میں ممبئی گیا تو وہاں میں نے دیکھا پڑی اوچی اوچی بلڈنگز تھی اب ہم لوگوں کے گاؤں میں تو چھوٹی چھوٹی بلڈنگز رہتی ہیں میں نے اتنی اوچی اوچی بلڈنگز تو تب ہی دیکھی نہیں تھی تو ایک بلڈنگ کے سامنے میں کھڑا ہو کر کے دیکھنے لگا کہ بلڈنگ ہے کتنی اوچی میں وہاں پہ جو منجل تھی وہ گن رہا تھا کتنے منجل کی بلڈنگ ہے تب ہی ایک آدمی وہاں پہ آیا اور اس نے مجھ سے کہا کہ آپ یہاں پہ کیا کر رہے ہیں تو میں نے اس سے کہا دیکھنے لہا تم کو میں اس بلڈنگ کو دیکھ رہا ہوں اس نے کہا اچھا تو آپ کو ٹیکس دینا پڑے گا تو میں نے کہا کہ کس بات کا ٹیکس کتنا ٹیکس تو اس نے کہا دیکھئے جتنی منجل آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں اتنے دس روپے آپ کو دینے پڑھیں گے تو میں نے کہا کہ ٹھیک ہے میں تو دسویں منجل دیکھ رہا ہوں تو اس نے کہا لاؤ سو روپے میں نے اس کو سو روپے دے دیا اور جانتے اس طریقے سے میں نے اس کو بے کوک بنا دیا کیونکہ واسطوں میں تو میں تیسویں منجل دیکھ رہا تھا اور مجھے تین سو دینے چاہتے لیکن میں نے اس کو صرف سو روپے دیکھے نپٹا دیا تو اس طریقے سے جو پردھان جی تھے ان کو ایسا لگا کہ انہوں نے شہر والے کو بے کوک بنا دیا ان کو اس بات کا تنک بھی اندازہ نہیں تھا کہ ایکچولی انہی کو بے کوک بنا دیا گیا تو ہم پردھان جی کے اوپر تو ہن سکتے ہیں لیکن ہم اس بات کو نہیں جانتے کہ ہمیں بھی اسی طریقے سے بے کوک بنا جاتا ہے دیکھیں آپ نے بہت بار دیکھا ہوگا کہ ایڈورٹیزمنٹس آتے ہیں بڑے بڑے ایڈورٹیزمنٹس ہوتے ہیں بینرز ہوتے ہیں پوسٹر ہوتے ہیں جس میں ڈسکاؤنٹ دیا جاتا ہے 10% ڈسکاؤنٹ 20% 30% 50% کئی بار اس میں آفر رہتا ہے کہ ایک خرید ہو تو ایک فری اور ہم جو ہے اس سے اٹریکٹ ہو کر کے ہم چیزوں کو خرید لیتے ہیں ہمیں ایسا لگتا ہے کہ ہم چیزوں کو بڑے سستے داؤن پر پا گئے ہیں لیکن حقیقت میں دیکھی کیا ہوتا ہے کہ پہلے وہ چیزوں کو دو تین گلی مہنگی کر دیتے ہیں اور اس کے بعد میں پھر اس میں آپ کو ڈسکاؤنٹ دیتے ہیں اور آپ ایکچولی جو ہے چیزوں کو جس ریٹ پہ آپ کو ملنا چاہیے اس سے کہیں مہنگی چیز جو ہے آپ خرید دیتے ہیں اور اس طریقے سے آپ نے کوئی سمارٹنس نہیں دکھائی بلکہ سمارٹنس اس بزنس مہن نے دکھائی اور آپ تو بے گوپ بن گئے لیکن اس کے علامہ ایک اور بڑی امپورٹنٹ چیز ہے ہم وہ چیزیں خریدتے ہیں جن کی ہم کوئی ضرورت ہی نہیں ہے دیکھیں ہوتا یہ ہے کہ جب ہمارے سامنے ایک ایسا ایڈورٹیزمنٹ آتا ہے جس سے ہمیں یہ بسواس دلایا جاتا ہے کہ ہم اگر اس چیز کو خریدنے یا ہم اگر اس سروس کو استعمال کریں تو ہماری جندگی بہت بہتر بن جائے گی ہم بہت خوش ہو جائیں گے تو پھر کیا ہوتا ہے کہ ہم ایسی چیزوں کو خریدنے لگتے ہیں جس کی ہمیں ضرورت ہی نہیں ہے ہم ہنڈیڈ پرسنٹ پیسہ بچا سکتے ہیں ان چیزوں کو ایوارڈ کریں اور کئی بار تو کیا ہوتا ہے کہ ہم ان چیزوں کو خرید لیتے ہیں اور اس کے بعد میں ہم کوئی بھی فائدہ نہیں پاتے ہیں بلکہ اس کی مینٹیننس میں اس کو رکھنے میں ہمیں زیادہ خرچہ کرنا بگتا ہے تو دوستو اس طرقے سے اگر ہم کوئی بھی بگیاپن دیکھتے ہیں ایڈورٹیزمنٹ دیکھتے ہیں تو ہمیں اس سے ایمپریس نہیں ہونا چاہیے جب ہم کوئی چیز خریدنے کی بات سوچیں تو سب سے پہلے سوال یہ ہونا چاہیے کہ کیا ہمیں اس چیز کی جرورت ہے کیلئے اور اگر ہمیں جرورت نہ ہو تو ہم اس چیز کو نہ خریدیں اور اگر ہمیں کسی چیز کو واقعی میں خریدنے کی جرورت ہے تو ہم ڈسکاؤنٹ پر نہ جا کر کے بلکہ اس بات کو دیکھیں کہ واسطہ میں اس چیز کی کتنی ویلی ہونا چاہیے اور جب ہمیں وہ چیز صحیح دام پر ملے تب ہی ہم کو اس کو خریدنا ہو چاہیے اور اس طریقے سے اگر ہم پورا دھیان رکھیں گے تو ہمیں لوگ بے کوف نہیں بنا پائیں گے ادر وائز لوگ ہمیں بے کوف بناتے رہتے ہیں اور ہمیں پتا بھی نہیں چلتا کہ ہمیں بے کوف بنایا جا رہا ہے